السلام علیکم پیارے ویورد امید کرتا ہوں آپ سب حیرے سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی حیرے سے ہوں تو ہماری دعائے کے ہمارے جانے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا حاصل کرم ہو تو آج میرے پاس میرا دوست آیا ہے تو آج کا بلاغ ہم دونوں مل کر بنائیں گے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیلی اچھے ہوں گے تو آپ میرے دوست کی چینل کو لائک اور سسکرائب کریں آپ کو شکریہ تو بلاغ کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہمارا سنپور کا سٹیڈیم ہے ادھر مطلب ہے تمام تحصیل کے جو لوگ ادھر کھیلنے آتے ہیں اور ابھی تو اس میں میچ نہیں ہو رہا لیکن جب فائنل ہوتا ہے تو ادھر رش اور تماشا ہی بہت ہوتے ہیں دوستو یہ تماشایوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے ابھی تو اس میں کوئی نہیں ہے لیکن جب میچ شروع ہوتا ہے تو ادھر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی یہ ہسنپور کا مشہور گراؤنڈ ہسنپور سٹیڈیم ہے یہ ہسنپور گراؤنڈ کے جو پچھ ہے اور بلڈری ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اور یہ بچے کھیل رہے ہیں ویسے پریکٹس کر رہے ہیں اور بہت ہی عالی اس میں پچھ ہے اور اس کی بلڈری بہت بڑی ہے مطلب ہے ویسے بچوں والی بلڈرییں نہیں ہیں بہت بڑے بڑے کھلاڑی اس میں کھیلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر تو وی ورد جیسے کہ آج میں اور میرے دوست مل کر آج کا ویلاغ بنا رہے ہیں تو فرینڈ جیسے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں آج کا ویلاغ میں میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ بکرے ہیں تو یہ ابھی پتے کھا رہے ہیں اپنے ہراک کھا رہے ہیں ہمارے چاچے دوست کے بکرے ہیں تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے بکرے پتے کھا رہے ہیں تو ویسے آج میں آسنپورہ سٹیڈیوم آیا تھا تو آپ باہر کو یوں دیکھیں ماشاءاللہ یہ سامنے بہت بڑے بڑے درخت ہیں لچی کے تو آج کافی تیز دوپے ویسے تو سردی کم ہو سمیں ماشاءاللہ دوپے فرینڈز جیسے کہ آپ دیکھیں وہ اوپر یہ اوپر سٹیڈیوم میں تو وہاں پر لڑکے کرکٹ کھر رہے ہیں کیونکہ شام کے وقت وہاں پر میچ ہوتا ہے تو ویوارز ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی اسے سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کا ویلاغ پسند آئے انشاءاللہ کال پھر آزی رہنگے ایک نئے ویلاغ کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ